آپ کی گوڑی کا نام کی ہے؟ محک محک؟ اس کا نام محک کیوں رکھا تھا؟ یہ ایسے ہی صرف محک رکھا تھا محک نام اچھا لگتا ہے اس کی عمر کسی ہے؟ اس کی عمر آٹھ سا جو انا خرچہ تھا اگر میں نے ایک گوڑی کا پاندرہ سور پر خرچہ ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کی گوڑی کا نام کی ہے؟ اس کا نام ہے شیلہ شیلہ؟ شیلہ کی جوانی؟ ویسے ہی رات کو سوئی نہیں ہے ہمارے پاس تقریباً دس بار آسات صاحب آپ کی گوڑی کا نام کی ہے؟ اس کا نام اس کان ہے یہ اس کا سٹیرنگ ہے اور لیں جی یہ چل پڑی جی گوڑی اسلام علیکم میں ہوں تم سمیرہ زرانجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسافٹ ڈیجیٹل آج میں ایک گارڈن میں موجود تھا جاں گوڑیوں والے موجود ہے اور انہوں نے بڑے یونیک یونیک نام رکھے ہیں اور بڑی زبردست زبردست قسم کی یہ گوڑی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ ان کلر اور بیوٹیفل یہ گوڑی ہیں اور میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسلام علیکم جی علیکم السلام کیا نام ہے؟ حمزہ حسین حمزہ حسین آپ کی گوڑی کا نام کیا ہے؟ محک محک؟ اس کا نام محک کیوں رکھا تھا؟ یہ صحیح صحیح محک رکھا تھا محک نام اچھا لگتا تھا محک نام اچھا لگتا تھا تو مجھ یہ بتائیں کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ عمر آٹھ سال اور اسے کھلاتے گئے؟ بوسا چنا چوکر تمان تو مجھ یہ بتائیں کہ آپ اس پارک میں موجود ہیں روزانہ اس کے اوپر کتنا خرچہ آ جاتا ہے اور روزانہ کمائی کتنی ہوتی؟ یہ سر جی جو انا خرچہ تھا اگر من ایک گوڑے کا پندرہ سور پر خرچہ ہے روز کا تو جو کمائی ہے وہ کبھی کام ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے یہ تو آوائی روزی ہے تو یہ بیمار شمار تو نہیں ہوتی؟ یہ بیمار ہو جاتے ہیں سر جی کبھی کبھی انہیں بیماری کیا لگتی؟ انہیں سر جی کام ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے اس طرح کی کوئی بیماری ان کو لگ سکتی ہے جس طرح انسان کو کوئی بیماری لگ سکتی ہے اور یہ مہک ہے؟ ہاں جی اور یہ اس کی ویسے گوڑی کے عمر کتنی ہوتی تقریباً کہاں تک جاتی ہے؟ بارہ سال تک جائے یہ سر جی تیس سال تک تقریباً جاتی ہے تیس سال تک چلی جاتی ہے لیں جی دوسری گوڑی اسے آہستہ آہستہ لگتا ہے نیند آ رہی ہے ان کے مالک سے بات کرتا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے؟ صدارت محمود صدارت صاحب مجھے بتائیں آپ کی گوڑی کے نام کی ہے؟ اس کا نام ہے شیلہ شیلہ کی جوانی؟ جی تو یہ شیلہ کی جوانی کو نیند کیوں آ رہی ہے؟ یہ ویسے ہی رات کو سوئی نہیں یعنی آخبار پڑھتی رہی ہے درامے کرتی ہے یہ خود ڈرامے کرتی ہے تو اس کی عمر کتنی؟ اس کی عمر تقریباً پندرہ سال ہے پندرہ سال ہے؟ اور یہ آپ کے پاس کتنے عرصے سے؟ یہ ہمارے پاس تقریباً دس بارہ سال سے دس بارہ سال سے؟ تو اس کا اور آپ کا تو ایک الانگی پیار ہوتا ہوگا؟ جی سوتے بھی اکٹھے ہو؟ جی نہیں سوتی آگھٹھے نہیں ہیں مگر باقی آگھٹھے ہی رہتے ہیں دن میں جی جی رائڈنگ کراتے ہیں لوگوں کو تو اور کوئی اس کے اوپر یہ جو خوبصورت خوبصورت چیزیں لگی ہوئی اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کی اوپر زین ہوتی ہے نا لگام ہے زین ہے تو یہ کیونکہ شیلہ ہے شیلہ کو پھر کہیں آپ میک اپ بھی کرواتے ہوں گے شیف شو بھی کرواتے ہوں؟ آپ تو ڈیلی ہوتا ہے نا ان کا گسل وغیرہ کراتے ہیں مکاب کراتے ہیں یہ تو لازمی ہے نا خوبصورتی ہے جس طرح کہتے ہیں کہ یہ گوڑیاں یا گوڑے ٹھیک ہے سوتے نہیں ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ بیٹھتے نہیں ہیں تو یہ بیٹھتے ہیں؟ نہیں نہیں گوڑے سوتے ہیں رات کو کھڑے کھڑے سوتے ہیں بیٹھتے نہیں ہیں یہ یہ کچھ دیر کے لیے لیٹھتے ہیں بیٹھتے نہیں ہیں بیٹھتے نہیں ہیں گوڑی بھی نہیں بیٹھتی ہیں نہیں نہیں گوڑی بھی نہیں بیٹھتی ہیں صحیح ہو گئے جی صحیح ہو گئے لیں جی آخری گوڑی آخری خوبصورت آدمی اسلام علیکم کیا نام ہے اکابر حسین اکابر صاحب آپ کی گوڑی کا نام کی ہے اس کا نام مسکان ہے مسکان تو یہ تو کوئی شرارتی مسکان لگ رہی ہے یہ شرارتی ہے اس کے اندر کیوں اتنی شرارتیں بس یہ ویسے بچ بڑھتے ہیں اس شرارتی ہے تو یہ تو آپ سے پیار کر رہی ہے جی جی تو مجھے بتائیں آپ کے بعد کتنے عرصے سے یہ تقریبان ہو گئے دس بارہ سال دس بارہ سال ہو گئے تو کیا کیا اس کی خاطر توازو کرتے ہیں اس کی خاطر چنوں ڈالتے ہیں اس کو بوسا ڈالتے ہیں اس کو سردی گرمی میں تیل دیتے ہیں گھوڑ یا سی چیزیں بس اور یہ مارتی شارتی تو نہیں مارتی اوپرے آدمی کو مارتی ہے ویسے نہیں کوئی غیر آدمی ہوتا ہے تو اسے مارتی ہے ویسے یہ کچھ نہیں کہتی ہے اچھا 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 تو اور یہ جب اس کے اوپر کوئی بندہ بیٹھتا ہے ٹھیک ہے اسے بھی تانگ کرتی ہے پھر سکون کے ساتھ جاتی ہے تو پھر اگر میں نے بیٹھنا ہو تو یہ کوئی ٹانگ شانگ مارے گی تنی بیٹھوں بیٹھا ہے کوش بھی نہیں لیں جی میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں زندگی میں پہلی بار میں بھی گھوڑی کے اوپر بیٹھ رہا ہوں اور کوشش کرتے ہے جی کہ کوئی چیز آج ہمارے سپیر پر اپنے بچ ہی جائیں اور لیں جی جی یہ میں گھوڑی کے اوپر بیٹھ گیا اور ہیں لیں جی یہ گھوڑی کے اوپر میں بیٹھ گیا ہوں یہ اس کا سٹیرنگ ہے اور لیں جی یہ چل پڑی جی گھوڑی اور گھوڑی کے اوپر جی میں سیر کر رہا ہوں اور بڑا یقین کریں مزہ آرہا بڑے عرصے بعد بڑے عرصے بعد کے بہت تو زندگی میں آج پہلی باری گھوڑے کے اوپر گھوڑی کے زبردست اور مزہ آیا ہے مجھے گھوڑی کے اوپر جھولا لے کے اور لیں جی یہ تھا آج کا میرا پروگرام امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک لیے اپنے مذبان تب اسم میرے حضرانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان